بسم اللہ الرحمن الرحیم پاچھ کے ترجمان ہیں وہ لبکشائی کر رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ بولنا چاہیے وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف صاحب کو جو کے فارم سنتالیس کے پہت ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے نہ ہی وہ بول رہے ہیں اور سب کو سامپ سنگا ہوا ہے کوئی نہیں بتا رہا کہ حقیقت کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی پاکستان کی جغرافیہی حدود پاکستان کا دفاعی نظام وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مفلوج ہو گیا ہے اور ہمارے اداروں کی ہمارے اداروں کی جو سب سے بڑی پرارٹی پچھلے دو سال سے ہے اور وہ اب تک بھی جاری اور ساری ہے اور وہ ہے جناب کہ عمران خان کو کیسے کرش کرنا ہے پاکستان تحریک امصاف کو لیمالش کیسے کرنا ہے ان سے بلے کا نشان کیسے چھیننا ہے ان کو عوامی عوامی منڈیٹ چوری کیسے کرنا ہے الیکشن کو چوری کیسے کرنا ہے وہ سارے کے ساری اس وقت ہمارے تمام حکومتی اور ریاستی ادارے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں پچھلے دو سال سے ریجیم چینج آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن قدم قدم پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ ہم اس کام پر لگے رہے اور ہمارے اداروں نے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے مسلح ادارے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے وہ یہ کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر گویاد انسانی حقوق کو پامال کیا جائے آئین کو قتل کیا جائے قانون کی حکمرانی کے تصور کو مسخ کیا جائے جمہوریت کو ختم کیا جائے ڈکٹیٹرشپ اور فستائیت پوری دنیا میں یہ ریپورٹ اور متعدد دفعہ ریپورٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کٹہرے میں آ چکا ہے پچھلے دو سالوں میں پہلی دفعہ پچھتر سالوں میں پہلی دفعہ اپنی مسجدہ میں اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کو پاکستان کے حکام کو پاکستان کے سفارتکاروں کو وہ کہتے ہیں کہ بولتی بند کر دی بولتی بند کر دی مخالفین نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک عمران دشمنی میں پی ٹی آئی دشمنی میں جمہوریت دشمنی میں آئین دشمنی میں آئین کی قانونی قانون کی حکمرانی کی دشمنی میں ہم اس حد تک چلے گئے کہ ہر چیز جو سامنے آئی اس کو ملیا میٹ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب دشمن ملک یہ ریپورٹ کر رہا ہے دشمن ملک یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے اس کی ایجنسی نے دشمن ملک کی ایجنسی نے بھارت نے پاکستان کے اندر بیس پاکستانیوں کو قتل کیا ہے بیس پاکستانیوں کو قتل کیا ہے بہشت گردی کے نام پر اور یہ ریپورٹ ہو رہا ہے اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں پہلے یہ سٹوری چھپی گارجین میں اور گارجین کی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ ہے وہ پاکستانی اور بھارتی انٹیلیجنس حکام کے حوالے سے ہے اور اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر بیس نام دیئے ہیں ایک ایک فرد کا نام دیا ہے جس کو پچھلے دو سالوں میں پاکستان میں قتل کیا اور بھارتی ایجنسی کے ذریعے ہنڈلرز کے ذریعے اور آپریٹرز کے ذریعے وہ قتل کروائے بھارت نے یہ گارجین کی ریپورٹ ہے گارجین اس بارے میں مفصل ریپورٹ کر چکا ہے اور اس میں خاص طور پر ایک بڑی دلچسپ پیرائے میں گفتگو کی گئی ہے کہ بھارت کے انٹیلیجنس حکام اور عالی حکام جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ سعودی عرب نے سعودی عرب کے ایک صحافی جو ہیں وہ ترکی میں قتل کر دیے گئے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا اور اس کے بعد وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو بھارت کے انٹیلیجنس حکام نے یہ کہا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کہ اگر یہ سعودی عرب کر سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی پھر یہی کام شروع کر دیا اور اس پر پلین بنائے اور پلین بنا کے اور اس کے اس پلین کے تحت ہم نے پاکستان میں اور مغربی ملکوں میں لی جس میں نام نہیں لیا گیا لیکن وہ غالباً کینیڈا ہے اور امریکہ ہے کینیڈا میں تو وہ کامیاب ہو گئے اپنے سکھ رہنما کو قتل کرنے میں اور امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکا تو وہ ابھی تک تحقیقات چل رہی ہیں تو ایسا ہی کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں بھی بڑے کامیاب آپریشن کیے اور بارہ ہم نے جو لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ان کو مارا ان کو قتل کیا تو یہ سیچویشن ہے اس پہ راجنات سنگھ جو بھارتی وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں میز پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جب انہوں نے انکر پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہم نے ہم ایسا کریں گے اور ہم ایسا ہم نے ایسا کیا ہے اور یہ ہے سیچویشن سیچویشن جو ہے اب ہمارے ہم ہمارے بھارتی ہمارے بھارتی وزیر دفاع کا یہاں پہ کوئی جواب نہیں دے رہا نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی جواب دیا نہ ہی دفتر خالجہ نے جواب دیا اور نہ ہی وزیر دفاع نے جواب دیا ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں وہ تو خود یہ کہتے ہیں وہ تو خود فوج کے خلاف ہیں وہ تو خود فوج کے خلاف ہیں شہدہ کے خلاف ہیں جنگوں کے جنگوں کی ناکامیوں کی پوری تفصیل وہ بیان کرتے ہیں دفاعی بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آج کل وہ پھر انہوں نے پچھلے دنوں بھی اور اس وقت بھی وہ مسلسل ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو پوچھنا صرف یہ ہے کہ جناب ہم نے کیا حاصل کیا کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ کلبھوشن پکڑا ہم نے اور کلبھوشن سارونگ انٹیلیجنس آفیسر وہ پکڑا پوری دنیا کو بتایا دکھایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اگلا کام کیا تھا ابی نندن اور وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوا ابی نندن کو پکڑا تیارے گرائے اور موٹوڑ جواب دیا لیکن اس وقت کیا سیچویشن ہے دو سال سے ایک طرف ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہے ایک طرف ہم بھارت کے خلاف بیانیاں جو ہے صبح و دوپیر شام بیانیاں بنا رہے ہیں اور خبریں چلوا رہے ہیں خبریں چلائی جا رہی ہیں ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسرے طرف ہم بلکل ہم نے چپ ساد لی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے تو یہ تو میں نے کہا ذرا پتہ کر لیا جائے کہ ہو سکتا ہے کچھ بات آگے بڑھ سکے اور کوئی خبر آ سکے ہم ادھر کیا کر رہے ہیں ہم نے پچھلے دو سالوں میں جو کیا ملک میں وہ ہمارے سامنے ہیں ہزاروں سیاسی قیدی اور ہم نے کیا کیا ہم نے ججز کے کمروں تک بیڈ روم تک جو ہے وہ کیمرے لگا دیئے آڈیوز ویڈیوز بنائیں یہ دھندہ ہم نے عروج پر کیا لیکن اصل کام جو ہمارے کرنے والے تھے وہ ہم نہ کر سکے اور اب جو دشمن ملک ہے وہ ہمیں اس بارے میں تانو تشنی بھی کر رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کر کہہ رہا ہے جی ہم نے بالکل یہ کام کیا اب آتے ہیں سورتحاد کیونکہ نہ ہی وزیر داخلہ بول رہے ہیں کیونکہ یہ وزیر داخلہ کا کام تھا اور پچھلے اور یہ پنجاب میں یہ زیادہ قتل جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئے یا پھر سندھ میں ہوئے یہ دو اور پچھلے دو سالوں میں ہوئے اور اس دو سالوں میں پاکستان پی فرس پارٹی کی حکومت ہے شہباز حکومت ہے پی ڈی ایم ون تھی پی ڈی ایم ٹو تھی اور کاکر گورنمنٹ تھی اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا تو لہٰذا ان کا بنتا ہے اور وزیر داخلہ اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں اور وہ جواب دے دیں کیونکہ ان کے دور میں بھی جب وہ کیر ٹیکر تھے اس وقت بھی اس سب کو چھوا لیکن ہم نے اس دوران کیا کیا ہم نے اس دوران عددت کو بہت زیادہ مسئلہ پہلی دفعہ عددت والا معاملہ اٹھایا اور اس میں ہم نے سابق وزیراعظم کو سزا دی پھر سائفر کا اٹھایا سابق وزیراعظم وزیر خاجہ کو سزا دی ہم یہ کام کرتے رہے اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے پوری دنیا کو بتایا اور پھر پوری دنیا ہم بتا رہے ہیں کہ ہم انتہائی غلیج لوگ ہیں اور غلاستوں کے دھیر میں ہم اس حد تک وہ کھپ چکے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے البت تاری کیونکہ ٹارگٹ ہمارا ایک ہی تھا ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے جوڑے ہوئے کارکن رہنما جرنالسٹ ان سب کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے ان کا آج تک کوئی سوراک نہ مل سکا تو یہ بہرحال جی چیزیں ہیں البتہ اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ تو خبریں جب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں بہت بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی شرمناک بہت ہی ذلت امیز یہ خبر ہے جو کہ جس کا ہم نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تو بہرحال آج جی القادر ٹرسٹ چل رہا ہے دوسری جانے کیونکہ ہم نے پولٹیکل ویکٹرمائزیشن کا جو ہے وہ اس کو انتہا تک لے کر جانا ہے القادر ٹرسٹ چل رہا ہے اور آج بشرا بی بی کو بھی بنی گالا جیل سے اڈیالا جیل لی جایا گیا اور احساب دالت کے جات ناصر جاوید رانا موجود ہیں اور وہ ہیرنگ کر رہے ہیں اور آج بھی جو وہوں کے بیانات پہ جی رہا ہونی ہے دوسری جانب دوسری جانب ادت کا ادت نقاح والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس پہ ہیرنگ ہو رہی ہے پہلے تو سرقاری وکیل جہاں رضان عباسی صاحب وہ آئے ہی نہیں اور اس کے بعد جب سلمان اکمراجی صاحب نے کہا کہ جناب وہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں فری بیٹھے ہیں اور کوئی کیس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ کام آپ کریں اور سلمان اکمراجی صاحب نے پھر اپنے جناب انہوں نے آرگومنٹس دیئے اور انہوں نے آرگومنٹس دینے کے بعد انہوں نے استعدا کی کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو اس میں جو ہے وہ بری کیا جائے اور بشرا بی بی نے کے خلاف کوئی اور کیس نہیں جس میں وہ جیل میں ہیں سلمان اکمراجی نے بشرا بی بی کی سزا کی موطلی کی درخواست بھی کر دی آج کی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ اون چودری کو گواہ بننے پر نواز آ گیا نواز آ گیا اور نہ صرف ٹکٹ سے نواز آ گیا بلکہ ان کو فارم سنتالیس کیا گیا اور فارم سنتالیس کے تحت ان کو جتوایا گیا اور سلمان اکمراجی صاحب کو ہرایا گیا اور جبکہ یہ ایک ریپورٹ آ چکی ہے کہ سلمان اکمراجی جو ہیں وہ فورٹی تھری تھاؤزنڈ کی لیڈ سے جیت چکے تھے اور یہ پلڈیٹ کی ریپورٹ ہے سلمان اکمراجی فورٹی تھری تھاؤزنڈ کی لیڈ سے جیت چکے تھے لیکن ان کے مقابلے میں آن چودری کو جتوایا گیا فارم سنتالیس کے تحر اور آن چودری کو انہیں آن چودری گواہ ہیں عدد کیس میں اور انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے تو آج انہوں نے ادارت کو بتایا سیشن جیڈ سے شاہ رخ ارجمن اور انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا اور انہوں کہا کہ جناب یہ چیزیں ہیں اور عمران خان صاحب بھی بتا چکے ہیں بشرا بی بی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا یہ سر پر ہے بشرا بی بی کو صرف عبدت میں نکاح کے اتنے سزا ملی ہے بشرا بی بی کی سزا محتل کرنے کی سزا کی درخواست کو آج دیکھ لیں کئی گھنٹے سے رضان عباسی فارغ بیٹھے ہیں رضان عباسی کئی گھنٹوں کے ساتھ والی کوٹن بیٹھے ہیں تصاویر موجود ہیں کیا کسی وکیل کی تصاویر لینا درست ہے پرائیویسی نہیں ہوتی کیا مومن وکیل رضان عباسی صاحب نے کہ مومن وکیل نے کہا تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو اپیل کافی حد تک سنی جا چکی ہے سیشن جازی نے کہا عید بھی ہے اگر سزا محتل ہو جائے تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ کہا جائے کہ رضان عباسی جو ہیں وہ فری بیٹھے ہیں سزا محتلی کی حد تک وہ دلائل دے سکتے تھے لیکن وہ جان بوچھ نہیں آئے شقائط کنندہ کی سائٹ پر پہلا دن ہے ان کو بھی سن لیتے ہیں عید سر پر کھڑی ہے بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ آج ہوا ہے القادر ٹسٹ بھی چل رہا ہے اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے ہیں اور ان اجلاسوں میں بھی خاص طور پر کافی ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ عید کے بعد کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور عید تک جو ہیں معاملات رک گئے ہیں موقع ہو گئے ہیں اور سلمان اکرمالجہ نے یہ بھی کہا کہ خاور مانے نہ ہیں خاور مانے کا نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ کون سے انٹریو میں ایسا بیان دیا جنوری دوہزار اٹھارہ کے بعد خاور مانے کا نے کہا کہ بشرا بی بی آہ عمران خان پر لگائے گئے تمام اندامات غلط ہیں یہ ان کی ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں خاور مانے کا انٹریو موجود ہے اور خود ان کی یہ خبر موجود ہے اور انہوں نے بلکہ جس ٹی وی چینل نے یہ خبر نشر کی تھی اس وقت خاور مانے کا نے اسے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا لیکن بعد میں پھر آہ جو ہے فلم تبدیل ہو گئی اور نیریٹیو تبدیل ہو گیا اور سکرپٹ تبدیل ہو گیا تو یہ ہے معاملات دی یہ ہے سیچویشن اور یہ ہے اس وقت کی صورتحال تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم آڈیوز ویڈیوز کے چکروں سے نکلیں اور ججوں کو دھمکیاں دینے کہ چکروں سے نکلیں ہم نے ججوں کو دھمکیاں دیں ہم نے ویروکورٹس کو دھمکیاں دیں ہم نے الیکشن چوری کیا ہم نے منڈٹ چوری کیا ہم نے سب کچھ کیا اور پوری دنیا میں ہم بدنام ہوئے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی عزت ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو سب کو ہمیں اپنے اپنے گروبان میں دھاگنا چاہیے ہم پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں صرف ذاتی مفاد اور ذاتی انتقام تلیے جازو بیدی اللہ حافظ